بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرینِ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے اشحاب ہی آپ کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے ہر ایک کے محبتوں کے اپنے اپنے انداز تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبتوں میں بیٹھنے والے ایک شخص تھے ان کا نام تھا عبداللہ اور یہ ہمار کے لقب کے ساتھ مشہور تھے یہ بڑی خوش مزاج طبیعت کے حامل تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ایسا چٹکلا چھوڑتے کوئی ایسی مزاح کی بات کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بھی مسکراہت کھیلنے لگتی اور صحابہ اکرام بھی خوش ہو جاتے ان کے چہروں پر بھی مسکراہتیں بکھر جاتی یہ بعض اوقات ایسا کرتے کہ باہر سے کوئی چیز لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پر دے دیتے کوئی شہد جو حضور کو بہت مرغوب تھا یا گھی حضور کو پیش کرتے یا کوئی اور چیز پھر کچھ وقت بعد وہ بندہ جس سے جس دکان سے یہ شہدہ لیا ہوتا تھا وہ ان سے پیسے لینے کے لئے آتا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرز کرتے کہ وہ جو آپ نے شہد کھایا تھا یا وہ جو فلان چیز میں نے آپ کو دی تھی اس کے پیسے اس کو دیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مشکراتے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ادائیگی وہ پیسے اس دکاندار کو دے دیتے امام بخاری نے ذکر کیا کہ شراب پینے کے جرم میں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا دو تین بار ان کو اس جرم میں کوڑے لگائے گئے لیکن پھر ان سے یہ جرم سرزد ہو گیا وہ غالب نے وہ جو کہا کہ چھوٹتی نہیں یہ ظالم موں کو لگی ہوئی کہ ایک عادت پڑی ہوئی تھی تو یکا یک چھوڑنا ظاہر ہے انہیں مشکل محسوس ہو رہا تھا حضور نے پھر انہیں اس جرم میں کوڑے مارے یا کوڑے لگوائے اور سزا دی حضور کی مجلس میں کوئی صاحب تھے تو انہوں نے عرص کی وہ کہنے لگے اللہ اس بندے پہ لانت فرمائے کہ اس کو اس جرم میں بار بار لائے جاتا ہے یا پھر بھی یہی جرم کرتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوہو فرمایا اس پہ لانت نہ بھیجو فَبَاللَّهِ مَا عَلِمْتَ اِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کی قسم تمہیں نہیں پتا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار کرتا ہے یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے تو لانت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا عمل میں کوتا تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن وہ لانت کا حق دار نہیں ہو سکتا وہ تو اللہ کی رحمتوں کا حل ہوتا ہے وہ تو اللہ کی رحمتوں کا حق دار ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرما کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہمارے سامنے اجاگر فرمایا ہے اور ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی قیمتی بتا ہے یہ بہت عظیم شرمایا ہے اور اگر محبوب وہ ہستی ہو جو سارے کائنات کے حسن اور خوبیوں کا مرکع ہو جو سارے کمالات کی جامع ہو جو ہر عیب اور ہر نقص سے منزہ اور مبرہ ہو اس کے ساتھ محبت ہو جائے تو محب کے رنگ ڈھنگ کیوں نہیں بتلیں گے جس جس کو حضور کے ساتھ محبت ہوئی اس نے اپنے اپنے حلیے حضور کے حلیے کے مطابق کر لیے انہوں نے اپنے کھانے پینے کی ترجیحات حضور کی ترجیحات کے مطابق کر لیے انہوں نے لباس میں اپنی پسند اسے بنا لیا آدات میں اسے اپنی پسند بنا لیا جو میرے آقا کی پسند یہ محبت کی برکتیں ہیں اور یہ محبت کی اہمیت ہے یہ جو مغرب ہمارے دلوں سے حضور کی محبت نکالنا چاہتا ہے کبھی کارٹونز کے نام پہ کبھی مستشرقین کی تحریک کے نام پہ اور کبھی کسی نام سے اس کا مقصد یہی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے ان کو نیچہ نہیں دکھایا جا سکتا ان کو شکست نہیں دی جا سکتی یہ اتنا بڑا سرمایا ہے میرے دوستو میں آپ سے یہ بات پیش موقع پہ ارز کرنا چاہتا ہوں ہمارا مزار یہ ہے کہ کسی بندے میں سو خوبیاں ہوں اور ایک خامی اگر اس میں ہمیں نظر آجے تو ہم اس کی خوبیوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور صرف اس کی خامی کو لوگوں کے سامنے اچھالتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج بڑا مختلف تھا میرے آقا لوگوں کی خوبیوں کو نمائن کرتے تھے خامیوں کو نمائن نہیں کرتے تھے جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں اور اس کا بقصد اصل میں یہ ہوتا کہ بندے کی اس خوبی کو نمائن کر کے اسے نیکی اور خیر کی طرف بڑھنے کا اور زیادہ دائیہ اور جذبہ اس کے اندر پیدا کیا جائے آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جھٹ سے مسلمانوں پر لانت کا فتوہ داگ دیتے ہیں فلانا لانتی ہے فلانے پر لانت ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز عمل کو پسند نہیں فرمایا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کسی مسلمان پر لانت کی تو اس کا یہ لانت کرنا اس مسلمان کو قتل کر دینے کے مترادف ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ جللہ شانہو مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان ناپسندیدہ رویوں سے اللہ کریم ہمیں بچنے کی توفیق اور حمت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين